students اب ہم تھوڑا سا اور اس کو understand کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو model ہے جو model کی development ہے وہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ we should always keep in mind اچھا اب اس کے اندر جو دیکھیں ایک table بھی i have shared with you کہ جو different چیزیں ہیں یا different parameters ہیں یا different KPIs بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جس کی base پہ آپ اپنا جو social structure ہے اس کو define کرتے ہیں یا اس کو identify کرتے ہیں تو degree of centrality centrality جیسے میں نے بتایا کہ جو family کا یا کسی بھی society کا یا community کا جو center ہے جو nucleus ہے اس کا وہ اس کی that is called centrality اور پھر جو different nodes ہیں وہ اس سے کتنے close ہیں ان کی betweenness کیا ہے اور پھر اس کے اندر جو یہ جو دونوں چیزیں ہیں اب یہ تھوڑا سا وہ اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں کہ dynamics اور mechanics کی جب میں بات کر رہا تھا تو یہ basically dynamics ہیں کہ وہ ایک جیسے influencer ہوتے ہیں society کے لوگ کہ جیسے celebrities کو لوگ follow کرتے ہیں fashion کے لیے sports کے لیے different لوگوں کو تو basically ان سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی ایک جو community ہے وہ کس طرح سے exist کرتی ہے اور اس کے اندر دیکھیں community کے اندر جو center میں لوگ ہوتے ہیں نا they are always influential کہ جو جیسے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ ہمارا leader ہے whatever he has decided one decide باقی لوگ یا majority of لوگ اس کو follow کرتے ہیں تو یہ اور پھر وہ یہ ہے کہ جی جو جیسے closeness ہے اب closeness کا کیا مطلب ہے کہ فرض کریں اگر ہم politics کی ہی example لیں because sports might be difficult world کے ہر بندہ نہ تو رہے نارلو بن سکتا ہے بے شکہ آپ اس کو پسند کرتے ہوں but you cannot really play like him لیکن politics میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے جو views ہیں یا اس کو کیا کہیں گے آپ کے ایک نظریہ ہے کسی کا یا کسی کا constitution ہے یا وہ whatever you call it آپ اس سے کتنے متفق ہے اور کتنا آپ اس کو follow کرتے ہیں تو that is how یہ تھوڑا بہت ان میں جو ہے نا وہ difference آ جاتا ہے تو basically لیے کہ closeness کتنی ہے betweenness کتنی پھر جو different nodes ہیں فرض کریں کہ ایک center کے گرد ہے there are so many nodes وہ آپس میں کتنے قریب ہیں اور پھر کہ جو influence ہے اس کا وہ کتنا زیادہ ہے اپنی community کے اوپر اور وہ influence یقیناً آپ اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے weight کی بات کی ہم نے communication کی بات کی ہم نے distance کی بات کی تو ان سے پھر ہمیں بھی یہ پتا چلتا ہے اور پھر وہ جو frequency ہے کہ کتنی دفعہ فرض کریں ایک بندہ login ہوتا ہے اپنے social media account پہ اور ایک خاص account کو جا کے دیکھتا ہے بار بات you can see کہ اس کی کیا کتنی زیادہ frequency ہے اسی طرح travel کی frequency یا purchasing کی frequency buying کی frequency یہ ساری چیزیں matter کرتے ہیں پھر آپ influence کیسے ہوتے کسی بھی you know celebrity سے کسی بھی from anything you can be آپ ایک جو commercial ہوتا ہے facebook پہ جو ایک advertisement چلتی ہے اس سے بھی آپ influence ہو سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی سی شخصیت سے ہونا اپنی جگہ but at the same time یہ جو different methods ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو influence کرتے ہیں یا کہ جیسے first goal recommendation engine ہوتا ہے کوئی آپ جا کے کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو فوراں وہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی کسی نے یہ چیز بھی جس جس نے یہ چیز پر chase کی تھی اس نے یہ پر chase کی تھی یا یہ فلان چیز سستی ہے آپ کے area of interest related تو اس طرح سے جو information ہے وہ اس کو بھی لوگ share کرتے ہیں اور اس کو utilize کرتے ہیں کہ کیسے آپ نے influence کیسے کرنا ہے کسی کو influence کرنے کی پھر different techniques ہیں اور طلب یہ کہ جو دیکھئے society جو ہے نا ہر طرح سے ہے نا اس کے اندر different needs ہیں سب کی اگر کوئی بیچنے والا کوئی خریدنے والا کوئی کھیلنے والا تو وہ کوئی sports کا سامان بیجتا ہے کوئی sports کی clothing بیجتا ہے تو اس طرح سے وہ different communities یہ بھی ایک community بن جاتی ہے کہ کسی ایک ایک بڑی اچھی example ہے community کے جیسے جو فرض کرے انگلیش premier league کی جو clubs ہیں مینچیسٹر یونائٹیڈ ہے چیلسی ہے کسی طرح Spanish league کی بڑی بڑی ٹیمیں ہیں Italian leagues کی French league کی German leagues کی تو ان کے ایک پورے پورے fan clubs ہیں ان کے followers ہیں جو کہ لکھوں میں ہوتے ہیں تو ان کو ان لوگوں کو کوئی چیز اگر فرض کرے آپ نے کوئی ایسی product ہے جو کہ sports related launch کرنی ہے تو what you will do اگر تو آپ football soccer سے related کوئی product آپ launch کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنی advertisement یا جو آپ کی جو campaign ہے آپ اس کا focus رکھیں گے وہ والے لوگ اور وہ that is a community right so community doesn't mean کہ وہ ethnic communities ہی ہوتی ہیں اس طرح بیشمار communities دنیا میں exist کرتی ہیں based on their interest جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا کہ اب اس میں جو different parameter social ہو سکتے ہیں cultural ہو سکتے ہیں political ہو سکتے ہیں اور economical ہو سکتے ہیں یہ کئی طرح کے آپ کے جو اس کے اندر اگر اس کے اندر میں economical کے اندر definitely جو بھی وہ ہم sale purchase کر رہے ہیں وہ سارے چیز کے اس کے اندر آ جاتی ہیں culture کے اندر آپ کی ethnic چیزیں آ جاتی ہیں social کے اندر آپ کی جو family یا جو soft side ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں تو اس طرح بے شمار اس کے اندر پھر آپ کے پاس وہ جو you think about it and you will find so many valid examples جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چیزیں کس طرح سے کام کرتی ہیں اور جو different communities ہیں وہ کس طرح سے develop ہوتی ہیں آپ کے جو یہ جو social network کے اندر اب پھر اس میں ایک اور جو اگر ہم وہ closeness اور betweenness اور centrality وغیرہ کو تھوڑا سا ہٹ کے دیکھیں تو community detection کے اندر یہ جو density distance اور distribution کہ جو پوری community ہے آپ کی دیکھیں it's very interesting to understand کہ اب جو community ہے نا وہ کسی ایک geography سے related نہیں رہی thanks to internet اور جو یہ جو basically تو internet ہے جس کی جتنے بھی ہمارے social media کے pages ہیں networks ہیں وہ سارے internet ہی use کرتے ہیں تو اب وہ جو distribution ہے اس پوری community کی that is world over وہ کسی ایک جگہ پہ نہیں رہ گئی right تو اس لیے جو distance ہے وہ اب matter نہیں کرتا distribution to some extent matter کرتی میں بھی distribution اس لیے matter کرتی ہے اگر آپ ایک چیز بھیجتے ہیں تو اگر آپ ایک continent سے دوسرے continent میں بھیج رہے ہیں تو میں بھی اس کی جو price ہے جو اس کا cargo جو اس کی shipping cost ہے وہ اس کی price پہ بہت زیادہ effect کرے گی تو آپ اس کو اس context میں بھی دیکھ سکتے ہیں یا ایک اور بڑا انٹریسٹنگ ہے کہ فرض کرے کچھ diseases ایسی ہیں جیسے فرض کرو malaria یا ڈنگی ہے یہ جو آپ کا tropical region ہے اس میں ہے یہ north یا south میں exist نہیں کرتے یورپ وغیرہ میں لوگوں کو malaria کا پتہ بھی نہیں ہے لیکن اگر وہ if they have to travel to afrika they are extra careful کیونکہ ان لوگوں کے اندر ان یہ جو mosquito سے related disease ہے ان کی immunity اس کو بالکل ان کی bodies کو نہیں پتا کہ یہ چیزیں بھی کس طرح سے ان کے لیے وہ پھر vaccination یا whatever they do تو بتانے کا مقصد یہ کہ یہ جو distance اور distribution اور density یہ چیزیں بھی بہت زیادہ matter کرتی ہیں آپ کے اس میں کیونکہ آپ کے جو social network ہے اور ان کے analysis میں اور ان کے اندر اگر آپ نے کوئی بھی کسی قسم کی community detect کرنی ہے کوئی pattern find کرنے تو یہ چیزیں بھی اتنی ہی important ہے جیسے کہ باقی دوسری چیزیں ہیں دوسری چیزیں касئیاته